اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب مکتے خیرے سو ہوں گے تو دوستو آپ سب کو پتہ ہے کہ یہ وائرس کی وجہ سے حالات بہت زیادہ خراب ہیں کرانچی میں لوگ ڈاؤن ہیں اور بہت سائی جواب میں لوگ ڈاؤن ہے تو ہماری بولڈر مارکٹ جس میں نہیں کھل پا رہی ہے اور ہم ڈیلیوریاں نہیں کر پا رہے ہیں ٹھیک ہے تو انشاءاللہ جیسے انشاءاللہ یہ ختم ہوتا ہے تو ہم انشاءاللہ آپ سے ڈیلیوریاں سٹارٹ کریں گے اور واقسی سیلنگ سٹارٹ کریں گے تو لیکن ہم نے سوچا کہ جب تک ہم فری ہیں تو کسٹومرز کو اور لوگوں کو تھوڑا سا کچھ انفرمیشن دیتے جائیں ٹھیک ہے پروڈک کے حوالے سے اور انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں میں آپ کو بتا ہوں کہ کام کس طریقے سے کرتے ہیں اور کس طریقے سے آپ ارننگ اپنی اچھی کر سکتے ہیں تو آج کیسے ویڈیو کا ٹاپک یہ ہے کہ اوریجنل اور فیک پروڈک کی پہچان کیسے کرتے ہیں ٹھیک ہے تو بھئی دیکھو اگر آپ پہلی بات تو یہ ہے اگر آپ کوئی چیز لے رہے ہو ہمارے دکانوں پر کیا ہوتا ہے بھائی اوریجنل ہے جی بھا جی یہ ٹھیک ہے اس میں کچھ اوریجنل بھی ہوتا ہے اور کچھ لوگ جھوڑ بول رہا ہوتا ہے اب اس کی فرق آپ کیسے دیکھیں گے جب بھی آپ کوئی پروڈک بائر کرتے ہیں کاؤسمیٹک کے حساب سے ہے کوئی دوسرے پروڈک میں تو میں نے پیچھے بیک پر دیکھا کہ بارکوڈ ہوتا ہے بارکوڈ کیا ہوتا ہے وہ جب پیچھے لائنے دلی ہو تھی اور اس کے نیچے نمبر لکھے ہو ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ اس کو اپنے موبائل سے سکین کریں ٹھیک ہے اس کے ہر بارکوڈ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے لیکن اس کی پہچان کیسے کرتے ہیں آپ جب آپ سکین کریں گے کسی بھی پروڈک کو تو وہاں پہ وہ کوپی ہو جائے گا پورا ٹھیک ہے کوپی کرنے کے بعد آپ اس پہ کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد پہ ایک نیچے لنک آ رہے ہو کہ اس پہ کلک کریں آگر آپ اس پہ لنک کلک کرتے ہیں آپ کے نیچے آپ کا نیٹ کنیکشن ہونا چاہیے لنک پہ کلک کرنے کے بعد اگر وہی پروڈک کی فوٹو آپ کو گوگل پہ شو ہوتی ہے تو سمجھیں کہ وہ آپ کا جو پروڈکٹ ہے وہ آریجنل ہے جی ٹھیک ہے اگر اللہ نہ کرے وہ اسکین ہو کرنے کے بعد آپ اس پہ لنک لنک پہ کلک کرتے ہیں اور وہاں پہ کچھ نمبر وغیرہ آ رہے ہوتا ہے سمجھیں کہ وہ کاپی ہے کہ وہ آریجنل نہیں ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے بہت زیادہ کاسمیٹک کے کام میں ہوتا ہے تو آپ تھوڑا سا اس پہ دھیان رکھیں اچھا تو اب دوسرا مسئلہ یہاں پر کیا آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ یار آپ ٹھڑڈ کاپی یعنی کہ کاپی جو ہوتی ہے اور ہائی ہائی لیٹر کی بات کریں تو وہ ہائی لیٹر جو ہوتا ہے وہ تقریباً ساڑن دو ہزار روپے دس ہزار روپے آپ کو ملتا ہے ٹھیک ہے یہ اوریجنل کی میں بات کرنا ہوں اچھا بس کے نئے ہائی کالٹی اور ٹھڑڈ کلاس کو بھی کے اندر ڈیفرنس کیا ہوتا ہے وہ وہ کس طریقے پتا کرتا ہے اس کے لئے آپ کو اگر آپ یعنی کہ ہمارے بہت ساری لوگ لڑکیں کہ یہ کرتے ہیں بھائی وہ کسی کی بھوٹ کاس میں ایڈ ہو جاتی ہیں بھائی میں ریسیلر ہوں مجھے بھوٹ کاس میں ایڈ کر لیں اب ان کے پاس شروع ہوتی ہیں اب انہیں تو پتہ ہوتی نہیں ہے وہ سمجھتے کہ وہ چیتی بندی ہو گئی ہے کہ بھائی ہاں بھائی ہمارے بھائی سب اچھا ہی کالٹی کہا رہا ہوتا ہے نہیں ایسا بلکل بھی نہیں ہے ہر کوئی اچھی کالٹی نہیں دیتا اور ہمارے کالٹی ہوتی ہے بس وہ بیچی جا رہی ہیں بیچی جا رہی ہیں ہاں بھائی بیچو مسئلہ نہیں بتا رہا تھا کہ ہائی کالٹی میں کبھی کیسے بتا کے چلتا ہے ٹھیک ہے ہائی کالٹی میں کا آپ کو پتہ کرنا ہے تو آپ کو کسی اچھے پالر کے اندر جا کے تھوڑا سیکھنا پڑے گا ٹھیک ہے اب میں آپ کو کسی بڑے پالر کا تو بولوں گا نہیں کہ آپ وہاں پہ آگے کہ کوئی ایک اچھا آپ کے علاقے میں اچھا کوئی پالر ہے تو وہاں جا کے سیکھیں وہ آپ کو وہاں بتائیں گی کالٹی کیا ہوتی کالٹی نہیں ہوتی ہمارے بہت سارے پالر ایسے بھی ہیں یہ کوئی کالٹی کا پتہ نہیں ہماری شاپ پر بھی آتی تو ان کے ایک تو لگانے کے اندازت پر چل جاتے ہے کہ وہ پروفیشنل بندی ہے یا پھر ایسے یہ ہوئی ہیں ٹھیک ہے تو کسی اچھے پالر کے اندر جا کے آپ کلاسس لیں سیکھیں کورس کریں تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ ہائی کالٹی کیا ہوتا اور ٹھرڈ کلاس ہمارے کسی کو بھی تقریب پتہ نہیں ہوتا بس لگا جا رہے لگا جا رہے تو اس پر تھوڑا سا آپ دھیان دیں اور آپ کو اچھی کالٹی کے آئیڈیا ہوگا تو آپ اپنے کسٹومرز کو بھی سیٹسفائے کر پائیں گے کہ ہاں یا دیکھیں یہ کالٹی ایسی ہے اور یہ کالٹی ایسی میں بہت دونوں کالٹی میں آپ کو دکھا سکتی ہوں آپ کو لے کے بھی دے سکتی ہوں تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ضرور اس انفرمیشن پر عمل کریں اور کام کریں تو ٹھینکی فر وچنگ گائز اللہ حافظ